بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جو ہوتا ہے وہ سیم کائنڈ آف ایٹم سے مل کر بنتا ہے یعنی کہ ایٹم سب سے smallest particle ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر الیکٹرون پروٹون and neutron these three fundamental particles are present یعنی کہ سب سے چھوٹا آپ کے پاس ایٹم ہوتا ہے اور ایٹم کے اندر الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون ہوتے ہیں جن کے سیم کائنڈ آف ایٹم کے کمبینیشن سے ایلیمنٹ بنتا ہے اور ایلیمنٹ کے کمبینیشن سے میٹر بنتا ہے آپ کے پاس سراؤنڈنگ میں یونیورس کے اندر 92 naturally occurring elements موجود ہیں جن میں سے 16 جو ہیں وہ بائیو elements یعنی کہ وہ living life کے اندر موجود ہوتے ہیں اچھا ان 16 میں سے جو 6 elements ہیں وہ جن میں oxygen carbon hydrogen nitrogen calcium phosphorus 99% of the total mass of the human body بناتے ہیں باقی 10% جو آپ کے پاس 10 elements جو ہیں جن میں potassium sulfur chlorine sodium magnesium iron copper magnesium and zinc and iodine makes 1% of the total mass یعنی کہ زیادہ contribution in elements کی ہے جو 99% of the total mass سے بناتے ہیں اچھا اب اس ڈائیگرام کے اندر بھی یہ بات کلیر لی بتائی گئی ہے کہ کس element کی کتنی contribution ہے اب اس contribution کے اندر اگر آپ اور سے دیکھیں تو oxygen سب سے زیادہ ہے جو 65% کیری کر رہا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ باری آتی ہے وہ carbon کی جو 18% ہے hydrogen 10% ہے اس کے بعد آپ کے پاس نائٹروجن آجاتا ہے جو تین پرسنٹ ہے کیلشیم ٹو پرسنٹ ہے فاس فورس ون پرسنٹ ہے اور ادھر ٹریس جو ہیں وہ جو میں بتا چکا ہوں کہ ان کے اندر کاؤپر مگنیز ایڈسٹرہ والے elements آجاتے ہیں نیکسٹ لیول کی بات کرتے ہیں تو جن کے اندر آپ کے پاس molecular level آجاتا ہے تو molecular level میں پہلے molecule کی بات کرتے ہیں تو molecule is the smallest part of a compound that retains the properties of that compound یہ stable bio elements form through ionic اور covalent bond will make bio molecules یعنی کہ جو stable bio elements ہوتے ہیں وہ ionic bond اور covalent bond کے ثورت کمبائن ہو کے ایک بائیو مالیکیول بناتے ہیں اگر ہم بائیو مالیکیول کی classification کریں تو دو طرح کے بائیو مالیکیول ہوتے ہیں ایک آپ کے پاس مائیکرو مالیکیول ہوتا ہے اور دوسرا میکرو مالیکیول ہوتا ہے مائیکرو جن کا low مالیکیولر ویٹ ہوتا ہے اور میکرو مینز جن کا high مالیکیولر ویٹ ہوتا ہے اچھا مائیکرو کی ایک جیمپل میں گلوکوز اور واٹر آ جاتا ہے کیونکہ ان کے اندر لیس نمبر اف ایٹمز موجود ہے ایس کمپیر ٹو سٹارچ اور لپیڈز ان کے اندر نمبر اف ایٹمز کی تضاعت ہونے کی وجہ سے ان کا high مالیکیولر ویٹ ہوتا ہے اوکی coming to the next level that is orginal and cell level اچھا بائیو مالیکیولر جو ہوتے ہیں وہ کمبائن ہوتے ہیں تو orginals بنتے ہیں اور orginals جو ہوتے ہیں سب cellular structures ہوتے ہیں they assemble to form a cell یعنی کہ ایک سیل کے اندر پلازما ہوتا ہے آپ کے پاس سائٹو پلازم ہوتا ہے ٹھیک ہے سائٹو پلازم کے اندر different orginalize float کر رہی ہوتی ہیں اور یہ orginalize بائیو مالیکیولر سے مل کر بنی ہوتی ہیں اور یہ جو سیل ہوتا ہے آپ کے پاس یہ سب unit of life ہوتا ہے یعنی کہ basic unit of life ہوتا ہے جو تمام function carry کرنے کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے for example mitochondrion جو ہے ٹھیک ہے یا mitochondria جو ہے جو سیل کے اندر ایک orginalize ہے یہ cellular respiration کا کام کرتی ہے ribosomes کیا ہوتے ہیں یہ protein synthesis کا کام کرتی ہے کہ یہ orginalize ہیں یہ اپنا function perform کر رہی ہیں کیونکہ یہ سیل میں موجود ہیں تو یہ سیل کے function کے طور پر ایکٹ کریں گے یعنی کہ ان کا جو اپنا کام ہوگا وہ as a result function of the cell بن جائے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس prokaryotes اور most protest جو ہوتے ہیں وہ single cell کے ہوتے ہیں اور fungi animals اور all plants جو ہوتے ہیں trillions of cells ہیں ملکا بنتے ہیں آجا نیکسٹ لیول کی بات کرتے ہیں that is tissue level تو similar similar cells یا group of similar cells ایک جیسے cells specialized for the performance of a common function ٹھیک ہے groups of similar cells cells جب اکٹھے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ایک tissue level بناتے ہیں ٹھیک ہے اب ہر سیل اپنا کام کرتا ہے جو as a result function of tissue بن جاتا ہے ٹھیک ہے ہر سیل اپنا on life spend کرتا ہے جس طرح فر ایزمبل بات کہیں mitocondriion کی تو یہ سیل کے اندر organically ہے تو یہ کام کرے گی تو سیل کا function بنائے گی اور سیل جو کام کرے گا وہ function of tissue بن جائے گا جن میں mitocondriion cell respiration کا کام کرتے ہیں اور ribosomes protein synthesis کا کام کرتے ہیں some of the plant tissues are epidermal tissues ground tissues ہوتے ہیں plant tissues کے اگر بات کی جائے اگر animal tissues کے بارے میں کون کون سے tissues شامل ہوتے ہیں ان میں دیکھا جائے تو nervous tissues اور muscular tissues شامل ہیں ٹھیک ہے اچھا next یہ four types of tissues دکھائے گئے ہیں for example یہ connective tissue ہے آپ کے پاس یہ epithelial tissue ہے آپ کے پاس یہ nervous tissues ہے یا neuron tissues ہیں ٹھیک ہے neuron کی diagram ہے یہ basically muscle یہ tissues آپ کے پاس ہے next بات کرتے ہیں the level of organization کے اندر organ and organ system level دیکھیں میں نے آپ کو ایسے بتایا ہے کہ جب molecules combine ہوتے ہیں assemble ہوتے ہیں اورگنالیز بنتی ہیں اورگنالیز combine ہوتے ہیں تو سائٹو پلازم کے اندر float کر کے ایک cell بناتی ہیں اور ایک cell combine ہوتے ہیں similar cells combine ہوتے ہیں تو وہ tissue بناتے ہیں جب similar tissues one type of tissues اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایک جیسا function perform کرتے ہیں تو وہ ایک organ بناتے ہیں لیسے more than one type of tissues having related functions are organized together to make a unit called as organ for example different tissues of an organ perform their specific function ہر organ کا اپنا ایک specific function ہوتا ہے ٹھیک ہے sorry heart tissue کا اپنا ایک function ہوتا ہے اور اس tissue کا جو function ہوتا ہے وہ as a result collectively becomes the function of an organ یعنی کہ مثال کے طور پر اگر میں آپ کو اس کو آسان فلو میں سمجھاؤں تو آپ اگر ایک فنگر سے کوئی کام کرتے ہیں کیونکہ وہ ہاتھ سے relate کرے گا تو وہ ہاتھ کا function بن جائے گا یعنی کہ اگر آپ کا cell اگر کوئی کام کرتا ہے تو وہ assemble ہو کے tissue بنا رہا ہے تو وہ tissue کا function بن جائے گا اب tissue جو کام کرتا ہے تو tissue assemble ہو کے organ بناتا ہے تو function کس کا بان جائے گا organ کا بان جائے گا جیسے ایک organ ہم stomach کی بات کرتے ہیں تو stomach کے اندر آپ کے پاس جو stomach ہے وہ دو major function perform کرتا ہے ایک ایک آپ کے پاس digestion of protein کرتا ہے اور دوسری کیا کرتا ہے storing اور food کرتا ہے اب اس کے اندر دو طرح کی tissues present ہوتے ہیں ایک آپ کے پاس epithelial glandular tissue ہوتے ہیں جو کہ basicly دوسری بھی وہی muscular tissue ہی ہیں جن میں epithelial tissue جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں گیسٹرک جوت کو تاکہ digestion of کیا کرا سکے پروٹین کرا سکے اور muscular tissue کیا کرتے ہیں contraction of stomach walls کرتے ہیں اور grinding of food کر کے movement ان کی perform کرواتے ہیں food کی posterior end کی طرف اب یہ دو tissue جو کام کریں گے as a result tissue جو کام ہوگا وہ organ کا function کہلائے گا ٹھیک ہے حالانکہ کام تو tissues کر رہے ہیں لیکن tissues کا کام کی tissue organ سے relate کر رہے ہیں تو tissue کا جو کام ہوگا وہ result organ کا کام بن جائے گا organ system level کیا ہوتا ہے different organs performing related function جیسے digestive system system immune system digestive system جن organs کا role ہوگا وہ آپ کے پاس کیا کلائیں گے organ system level کے اندر organ system level کے اندر آنگے جیسے each organ carries its own function and the function of the organ appear as the function of the organ system level میں نے بھی آپ کو سمجھا ہے جس طرح جو کام کرتے ہیں وہ organ کا function بن جاتا ہے اس طرح جب organ کام کرتے ہیں تو وہ function کس کا بن جائے گا organ system level کا for example digestive system that carries the process of digestion is an organ system level جیسے digestive system organ system level digestive system کرتا ہے یہ اور ہوتے کون سے ہیں پہلے جب جب آپ کھاتے ہیں یا فوڈ ٹیک ان کرتے ہیں تو وہ اورل کیوٹی کے سٹمک سے لارجر سمال انٹرسٹائن سے لارجر یا لیور اور پینکریاز یہ وہ سٹیپ ہیں جن سے فوڈ سرپاس کر کے ٹریول کرتا ہے تو یہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ organs ہیں لیکن ان کا فنکشن کیا کر رہا ہے دوسرے سے ریلیٹ کر رہا ہے تو یہ کیا کہلائیں گے organ system level کہلائیں گے اوکے نیکسٹ بات کرتے ہیں آپ کے پاس digestive system کا پورا ٹریک انہوں نے دکھایا ہوا ہے یہاں پہ ڈائیگرام کے اندر فوڈ ٹریول کر کے اسو فگر سسٹمک سٹمک سے گال بلیڈر سمال انٹرسٹائن انٹ اپ ٹو سون انڈویجول لیول کی بات کرتا ہے ڈیفرنٹ organ and organ system level کمبائن ہوکے ایک انڈویجول بنا دیتے ہیں یعنی ان سب کا جو کام ہوگا سیل کا جو کام ہوگا وہ ایکچولی انڈویجول لیول کا ہی کام کے لائے گا کیونکہ وہ اس کی سب سٹیجی سے پس سرپاس ہوکے آگیا ہے فنکشن پروسیسی دن ایکٹیوٹیز انڈویجول لیول جیسے ایک آدمی ایکسسائز کر رہا ہے اس کے مسئل اس میں انگیج ہو رہے ہیں اور اس کیا کروا رہے ہیں ریٹ آف ریسپاریشن ہارٹ پیٹ کروا رہے ہیں انڈیٹرن مور اکسیجن فوڈ اس کو سپلائے کرنی پڑے گی تاکہ وہ اس پروسیس کو کیا کر سکے کنٹینیو کر سکے یعنی اس کے اندر تمام آرگنس کا انوالمنٹ ہے جس کو جس کو فوڈ سپلائے دی جائے گی اور جس کے نتیجے میں فردہ فنکشن پر فورم کرنے کے لیے ریڈی رہے گا پھر بات کرتے ہیں پاپلیشن کی پاپلیشن ہوتی کباپلیشن دیفائین ایس گروپ آف آرگنزم آف سیم سپیشیز لوکیٹی ڈا سیم پلیس تاہم یعنی کہ انڈویجو لیول کا آپس میں کمبائن ہو کے رہنا ایک جیسے سپیشیز کا ایک سیم لوکی لکیشن کی اندر کیا کلاتا ہے پاپلیشن لیول اچھے اس کے اندر ایک ترم آتی ہے سپیشی تو گروپ آف ارگنیزم جو کیپیبل ہوتے ہیں انٹر بریڈ کر سکیں اور فرٹائل آف سفرنگ پروڈیوز کر سکیں آپ کے پاس کیا کلاتے ہیں سپیشیز کلاتے ہیں ہیبیٹیٹ کیا ہوتا ہے وہ ایریا جس میں ارگنیزم رہتا ہے وہ کیا کلاتا ہے ہیبیٹیٹ پاکستان کی جو پاپولیشن لیول ہے وہ سیمون سیمونٹی پوائنٹ فائف ملین انڈیویزوز ہے دوہزار دس کی مردم شماری کے مطابق اب بات کرتے ہیں کمیونٹی لیول کی کمیونٹی لیول کیا کمیونٹی لیول کیا کمیونٹی ایز ان اسمبلی جو ڈیفرنٹ پاپولیشن انٹریکشن ویڈ ون ویڈن دی سیم انوائرمنٹ یعنی ایک انوائرمنٹ کے اندر دیفرنٹ طرح کی آپ کے پاس انڈیویزوز رہ رہے ہوں گے جو مل کے کیا بنائیں گے کمیونٹی لیول بنائیں گے جیسے فور ایزم پلانٹس مائیکر آرگنزم فنجائی انیمل دیفرنٹ انڈیویزوز رہ رہے ہوں گے دیفرنٹ سپیچیز رہے ہوں گے جو مل کے کیا بنائیں گی کمیونٹی لیول کے لائیں گے پھر بات کرتے ہیں بائیو سفیر لیول پہ جس ایریے میں آرگنزم رہتا ہے وہ آپ کے پاس کیا کلاتا ہے بائیو سفیر لیول یہ پوری چین دیکھئے گا یہاں پہ پہلے ایٹم ایٹم سے پھر مالیکیول مالیکیول سے پھر سیل سیل سے پھر ٹیشو ٹیشو سے آرگن آرگن سے بوڈی سسٹم اور آرگن سسٹم لیول دن کمس پوپولیشن دن کمس کمیونیٹی انویج بکام دا ہولی کو سسٹم تینکیو بیری مچ اللہ فر